پیریسٹالک مومنٹ پیریسٹالک مومنٹ پیریسٹالک مومنٹ وہ نقسمامی کا زہر سست کر دیتا ہے یعنی پیریسٹالک مومنٹ سے مراد یہ ہے کہ میدے سے لے کر انتنیوں تک جب تک اخراج نہ ہو جائے فضلے کا اس وقت تک ایک خاص ریدم کے مطابق ایک خاص تال پر انتنیاں اور جس میدہ بھی سارے یوں حرکت کر رہے ہیں بٹھی کی طرح یوں یوں اور ایک طرف سے چیز کو لے کر وہ آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس کی رفتار اللہ تعالی نے اتنی واضح طور پر معین فرما دی ہے کہ اگر صحت ٹھیک ہو تو چودہ گھنٹے میں یہ موں سے لے کر آخر تک یہ سائیکل مکمل ہونا چاہیے کچھ وقت میدے میں لگے گا کچھ چھوٹی انتریوں میں کچھ بڑی انتریوں میں لیکن چودہ گھنٹے میں یہ سائیکل مکمل ہونا چاہیے اور چودہ گھنٹے کے بعد کچھ حرصہ پھر ریکٹم میں یہ موجود رہتا ہے مادہ کیونکہ وہاں وہ پانی چوستا ہے جو ریکٹم کا آخری بڑا حصہ ہے نا آنٹ کا اس میں اس لیے رکھا جاتا ہے اس کو کہ وہاں سے پھر وہ پانی چوستا ہے اور اس کو پھر ڈرائی کرتا ہے اور سب کچھ نچوڑنے کی چیزیں نکالنے کے بعد پھر حرکت پیدا ہوتی ہے اور یہ قریبا چوبیس گھنٹے بن جاتے ہیں اتنا حیرت تنگیز میئر نظام ہے کہ چوبیس گھنٹے میں پورے سائیکل کمپلیٹ ہوتے ہیں اگر اس میں فرق پڑ جائے تو اس کے نتیجے میں یا قبض ہوگی یا سال ہوں گے اگر جلدی شروع ہو جائیں تیزابی مادوں کی وجہ سے یا اور کسی ایریٹیشن کی وجہ سے تو انتنیاں جلدی موف کرتی ہیں اور ایک انسان کو بار بار حاجت ہوتی ہے نقص محمی کا میں بھی ایسی علامت پائی جاتی ہے بعض دفعہ سست کرتا ہے بعض دفعہ تیزی کرتا ہے جب تیزی کرے تو اس کی علامت یہ ہے کہ عموماً خوشک اجابت اجابت نورمل ہوتی ہے جس کا مطلب ہے پیچش نہیں ہے کوئی جراسیم اثر نہیں دکھا رہا ہے صرف مومنٹ کا وقت بدلنے کے نتیجے میں ہے اس صورت میں دن میں تین یا چار دفعہ مریض جائے گا اور اجابت درست ہوگی مگر تھوڑی ہوگی اور ہر دفعہ احساس ہوگا کہ ابھی پوری طرح میں فارغ نہیں ہوا پھر چلا جائے گا پھر یہی ہوگا اگر ایسی علامت اپنے ساتھ نرم اجابت لائے تو وہ پلسٹلہ ہے پلسٹلہ کا بھی تعلق انتریوں کے کی حرکت کا نظام بگڑنے سے ہے مگر اس میں اور نکس وامی کا میں فرق یہ ہے کہ نکس وامی کا سخت اجابت رکھتا ہے جس کا مطلب ہے اس کے نتیجے میں انتریوں خشکی کی طرف مائل ہیں اور ان کی حرکت کا ریدم بدل گیا ہے مگر پلسٹلہ میں خشکی کی بجائے کچھ ایسی ایریٹیشن ہے جس سے انتریوں جسم کا پانی واپس چوسنے لگ گئے ہیں لیکن زیادہ نہیں اس لیے وہ اسحال نہیں بنتے بلکہ پیسٹی اجابت ہوتی ہے جیسے پیسٹ کی کیفیت ہو وہ جب اس طرح آئے تو اس میں پیسٹلہ بہت اچھا کام دکھاتی ہے لیکن نکس وامی کا میں جہاں حرکت سست ہو جائے یہ تو ہے نا تیز ہوئی ہے حرکت یعنی حرکت تیز ہوئی ہے لیکن تھوڑا 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 کر کے سپیزموڈک ہے یہ حرکت اگر حرکت بلکل تیز ہو تو پھر عموماً خراش کی علامتیں نمائے ہو جاتی ہیں اسحال ضرور پیدا ہوتے ہیں مگر یہ جو علامت ہے یہ سپیزموڈک ہے سپیزموڈک کا مطلب یہ ہے کہ تشنجی حالتیں ہیں کچھ دیر انتریوں نے کام کیا ہے پھر تشنج پیدا ہوا کہیں بلوکٹ ہو گیا وہاں فضلے کا رستہ آگے سے بند کچھ عرصے کے بعد پھر جس کا مطلب یہ ہے کہ نکس وامی کا پیٹ کے کالک سے بھی تعلق ہے اور تشنج سے بھی تعلق ہے یہ بات بلکل درست ہے تشنج کے متعلق میں مزید بات بات میں بتاؤں گا لیکن اب آپ کو میں دوسرا پہلو بتاتا ہوں کہ نکس وامی کا جب رفتار کو آہستہ کر دیتا ہے تو اس صورت میں میدے میں تضاب زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور میدے کے جلنا اس میں تضابی حالتوں کا نکس وامی کا سے زیادہ تعلق اس وجہ سے ہے کہ یہ انتریوں کی حرکت کو معوف اگر نہیں کرتا تو سست ضرور کر دیتا ہے اگر ہومیپیتھک میں دیا جائے تو اس کا بر اختصر دکھاتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں انکس وامی کا یہ زہر یہ اثر رکھتا ہے مراد یہ ہے اگر اس کو عام ڈوزیز میں دیا جائے جو زہر کے طور پر جسم پر اثر انداز ہوں تو پھر ہومیپیتھک جو ایلوپیتھک میں یہ یہ اثر ظاہر ہوں گے ایلوپیتھک نہیں یعنی نعام طریق میں لیکن اگر اس کو ہومیپیتھک میں دیا جائے تو جو علامتیں وہ عام دکھاتا ہے اس کے برعکس علامتیں پیدا ہوتی ہیں پس نکس وامی کا کی صورت میں کھانے سے جو تضابیت کم ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حرکت کو بحال کرتا ہے اور ایسا تضاب پھر زیادہ تر فضلے میں نکل جاتا ہے اگر آپ اس کا حال نہ کریں اور سوڈے کھائیں یا دوسری ایسی دوائیں کھائیں جن کو ایڈزوربنگ کہتے ہیں ایڈزورب کرتی ہیں عام طور پر چارکول کی دوائیں ہوتی ہیں اور اس قسم کی الیومینا بیسٹ دوائیں بہت سی ہوتی ہیں جو ایڈزورب کرتی ہیں ایڈزورب ایڈزورب کا مطلب ہے اپنی جلد پر اس کو جمع کر لیتی ہیں ان کے نتیجے میں جہاں تک میرا میں نے جائزہ لیا ہے اپنے اوپر بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے باہر بھی تضابیت کا رجحان کم کبھی نہیں ہوا بلکہ بڑا ہے لیکن نکس وامی کا یا دوسری تضابی دوائوں سے اگر علاج کیا جائے ہمپیتھک دوائوں سے تو رفتہ رفتہ رجحان کم ہو جاتا ہے اور عام طور پر جو مریض تضابی مزاج کا ہو اس کو شارعی کا بھی ہوتی ہے پھر تک نہیں بلکہ نوبلی ٹھیک ہو جاتا ہے نکس وامی کا کو اس پہلو سے اس کی بنیادی صفات سمجھ کر یاد رکھیں تو پھر جب مریض آپ کے سامنے آئے گا آپ کو فوراں نکس وامی کا یاد آئے گا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہیں یہ اس مزاج کا ہے موسیقی